بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری جمعات کے طلبات اسلام علیکم آدھاب پہلے پر جو امید ہے کہ آپ سب خیرات سنگی آج ہمارا ٹاپک ہے جرن آپ کے انگلی سٹیکسٹک بک میں سے پیج نمبر 24 پہ جرن کہتے ہیں ہم انگ فارم آفی ووب that functions as in now یا جسے ہم کہتے ہیں present participle پہرے بچو آپ کو معلوم ہے کہ ووب کی چار فارمز ہیں present past participle and present participle جیسے run run running جو یہ running ہے یہ present participle فارم ہے جو ہم انگ فارم بھی کہتے ہیں یعنی first فارم ورک کو ہم انگ بڑھاتے ہیں جیسے پیلے 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 تو جرن جو ہے یہ انگ فارم آفی ووب ہے لیکن یہ ایز ناؤن فرن کرتا ہے جیسے ہمیں نے سینٹینس لکھا ہے he is reading a book یہاں جو یہ ریڈنگ ہے یہ present participle فارم ہے ووب کی یا انگ فارم ہے ووب کی تو یہاں ایز ای ووب استعمال ہوا ہے he is reading a book وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے دو سینٹینس میں نے یہاں لکھا ہے reading is fun یہاں بھی یہ reading ہے یہاں جو یہ reading ہے اوپر فیلے سینٹینس میں یہاں ایز ای ووب استعمال ہوا ہے یہاں جو یہ ریڈنگ ہے یہ انگ فارم ووب ہے present participle ہے لیکن یہاں یہ ایز ای ناؤن فنکشن کر رہا ہے تو اس کو ہم جرنگ کہتے ہیں اسی طرح دو سینٹینس ہے hymn is running fast یہاں جو وہ بھائی رننگ دو سینٹینس یہاں running is good for health تو یہاں جو یہ running ہے یہ ایز ای ناؤن فنکشن کر رہا ہے تو یہاں اس کو ہم جرنگ کہتے ہیں اب آپ کی چکست بک پہ یہاں فیش نمبر 24 پہ دیو ہوا ہے grammar book the gerund look at the following sentences he loved cycling دوسرا سینٹینس ہے they started at her without blinking in the ever sentences the word in both cycling and words in both cycling and blinking are apparently present possible or in form of وہ بجیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو جو یہ cycling ہے blinking ہے یہ وہ in form ہے یا جسے ہم present possible بھی کہتے ہیں but in the ever sentence these words function as both verbs and nouns لیکن اوپر کے سینٹینس میں یہ دونوں جو وڑ ہیں cycle and blinking یہ as a verb بھی function کر رہے ہیں اور as a noun بھی function کر رہے ہیں and they are as such called gerunds اور verbal nouns تو ان کو ہم gerunds یا verbal nouns کہتے ہیں یعنی ایسی الفاظ جو as a verb بھی استعمال ہوتے ہیں اور as a noun بھی as both the present possible and the gerund and in ink they must be carefully distinguished لہذا کہ ہمیں جو یہ present possible as a noun بھی استعمال ہوتا ہے as a verb بھی تو اس نیازہ ہمیں بڑی محتاط طریق سے ان میں فرق کرنا چاہئے جیسے کہ میں نے ایسی دو سینٹنس آپ کو دفائے کہ کس طرح as a verb استعمال ہوا ہے اور کس طرح as a noun استعمال ہوا ہے now in the following sentences use either infinitive or gerund in order to make them correct اب یہاں bracket میں words دی ہوئے ہیں تو ہمیں خالی جگہوں پر انہیں بڑھنے ہیں تاکہ ہمیں یہ صحیح جمعیدی بن جائے یعنی کا معنی صحیح ہمیں دیکھنا کہ کہاں اسے وہ بھی استعمال کرنے ہیں اور کہاں اسے جران استعمال کرنے ہیں پہلا سنڈسائی دائی جیس is good for health تو لاف تو یہاں آئے گا لافنگ یہاں اسے ناؤن استعمال ہوگا یہ لافنگ is good for health دو سنے اور ترن اور ترن دیش اور اور وہ لیفت دا لیبری تو یہاں آئے گا اور ترن بیئنگ اور وہ لیفت دا لیبری تیسرا سنٹنس ہے دوالو ومن تیر دیش دوالو دوالو تو یہاں ہمیں اس کو انفنیت استعمال کرنا ہے تو انفنیت یہاں آئے گا دوالو ومن تیر دوالو تو یہاں ہمیں جران استعمال کرنا ہے مجھے سنتیس ہے یہاں بھی جران استعمال کرنا ہے چھتا سنتیس ہے یہاں آئے گا ساتھ سنتیس ہے تو یہاں آئے گا انفناؤ کیا کا وغادر سنتیس ہے سنتیس ہے سنتیس ہے سنتیس ہے آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا جران استعمال کرنا ہے سنتیس ہے is not allowed here تو یہاں آئے گا جران فشنگ فشنگ is not allowed here تو دسان سنتینل children love dash mud houses تو یہاں آئے گا infinite to infinite children love to make mud houses تو ایک بار پھر میں بتا ہوں پہلے سنتینلس میں laughing آئے گا دو سنتینلس میں آئے گا بیئنگ دو سنتینلس میں آئے گا چوہتے سنتینلس میں آئے گا پانچے سنتینلس میں آئے گا چھتے سنتینلس میں آئے گا سنتینلس میں آئے گا ساتین سنتینلس میں آئے گا آتین سنتینلس میں آئے گا آئین 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 سنتینلس میں آئے گا